پاکستان میں پنامہ کے بعد ایک بہت بڑا سیاسی اور مولک کو لوٹنے کا سکینڈل سامنے آنے والا ہے مزید مروماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل انفو ٹیک سبسکرائب کریں اور بلکہ ایک اون لاسفید مہتا کہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو بہت آسانی مل سکیں یہ سکینڈل کوئی عام سکینڈل نہیں ہے بلکہ پنامہ لیکس کے بعد یہ سب سے بڑا سکینڈل ثابت ہونے والا ہے جس سے پہلے کی طرح مسلم لیک نواز ہی متاثر ہوگی ہم نے دیکھا کہ پنامہ لیکس کی وجہ سے میاں محمد نواز شریف کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ایک سیسیلین مافیا کہلائے گی اور آج کل جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں اور ان کی بیٹی مریم نواز اپنے والد کو باہر نکالنے کے لیے جدو جہد بھی کر رہی ہیں چاہے مریم نواز اپنے والد نواز شریف کی رہائی کے لیے مولک دشمن اناصر سے بھی مدد مانگ چکی ہیں مطلب کہنے کا جو بھی ہو ملک ٹوٹے یا کچھ بھی ہو بس نواز شریف کو باعزت رہائی مل جائے اور ملک سے لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس نہ کرنا پڑے یہ جدو جہد ابھی جاری ہی ہے کہ مسلم لیک نواز کا ایک اور بڑا سکینڈل سامنے آ گیا یہ سکینڈل بھی کچھوٹا موٹا نہیں ہے یہ سکینڈل پانچ سو میلین پونٹ کا ہے جس کی پاکستانی کرنسی میں رقم اربوں روپے میں بن دی ہے یہ رقم برطانوی امداری ادارے نے پنجاب حکومت کو دی جب نواز شریف کی حکومت میں شباہ شریف وزیر اعلی پنجاب تھے مطلب حادم اعلی پنجاب تھے برطانوی مالیاتی ادارے نے یہ تحقیقات شروع کر دی ہیں کہ شباہ شریف کا پانچ سو میلین پونٹ دیئے گئے ہیں تو وہ کہاں کہاں لگے ہیں اگر یہ الزام شباہ شریف پر سچ ثابت ہو جاتا ہے تو بہت تواقع نتائج لائے گا مسلم نواز کے لئے کیونکہ شریف ہاندان کی کروڑوں پونٹس کی جائدادیں برطانیہ میں ہی موجود ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ برطانیہ مالیاتی ادارے کی تحقیقات کا سلسلہ کب اور کیسے شروع کرتا ہے پاکستان سے اور کیا یہ سلسلہ شروع ہونے کے بعد دوسرے ممالک بھی اپنی امدادی رکوم کی تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں یا نہیں سوال تو اٹھ رہے ہیں کہ شباہ شریف نے پانچ سو میلین پونٹ سے مغربی ممالک میں جائدادیں ہریدی ہیں جن کا انکشار برطانوی اداروں کو ہوا جس کی بنیاد پر برطانیہ کے اداروں نے تحقیقات تک سلسلہ شروع کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ میگا سکینڈل کہاں تک حقائق پر مبنی ہے اور اگر شباہ شریف نے یہ کرپشن کی ہے تو برطانیہ میں شریف ہاندان کی جائداد کپ اور کیسے ضبط ہوتی ہیں